نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے سیٹیو منچ پر آپ کا سواکت دوستو ایسا لگتا ہے کہ بیہار کے مکہ منتری نتش کمار نے واقعی پریورتن کی مشال ہاتھ میں اٹھا لی ہے اور جو سنکیت ان کے بارے میں ہمیں پچھلے کچھ دنوں سے مل رہے تھے وہ دھیرے دھیرے صاف ہوتے جا رہے ہیں اور اس لیے یہ تازہ تصویر آج کی دیکھئے پٹنا کی یہ تازہ تصویریں جو بیہار کے نئے سمیقران کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہی ہیں دیش کی سیاست کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہی ہیں اور دوہزار چوبیس کی راچنیت کے بارے میں بھی یہ تصویریں بہت کچھ ظاہر کر رہے ہیں اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پٹنا کی تصویریں ہیں افطار پارٹی ہے جنتہ دل یونائٹڈ کی افطار پارٹی ہے جو میز بان ہیں وہ نتش کمار ہیں اور جو مہمان ہیں وہ تجسوی ہیں ان کے بھائی تیج پرتاب ہیں اور اس سے پہلے تین چار دن پہلے نتش کمار خود چل کر گئے تھے تجسوی یادو کی ایسی ہی افطار پارٹی میں جہاں وہ رابڑی سے ملے جہاں وہ میسہ سے ملے تیج پرتاب سے ملے اور اسی کے بعد سے چرچہ شروع ہو گئی کہ کیا آر جی ڈی کیا آر جی ڈی اور جی ڈی یو یہ پھر سے دوبارہ مل رہے ہیں کیونکہ پانچ سال بعد پانچ سال بعد نتش کمار رابڑی دیوی کے گھر گئے تھے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سال کے بعد پہلی ملاقات اور ہفتے میں دوسری ملاقات یہ تصویریں بہت کچھ کہہ رہی ہیں بیہار کی بدلتی راجنیت کے بارے میں اب دوستو یہ جو ہفتے میں دوسری ملاقات ہو رہی ہے تیج سوی کی اور نتش کمار کی یہ کوئی سمان گھٹنا نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اس ملاقات میں ہفتے میں دوسری بار اس ملاقات میں دلی دربار کی نیت اڑاتی ہے موڈی اور امشہ جی ہاں دونوں ہی اس وقت بیچین ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں بڑی تیزی سے راجنیت گھٹنا کرم بیہار میں پتل رہا ہے جس کا امپیکٹ سیدھے سیدھے دوہزار چاوپیس میں پڑھنے والا ہے اب دوستو یہ جو ہفتے میں دوسری بار ملاقات ہے کہیں تو ملاقات ہو نہیں رہی تھی برسوں تک اور کہاں ہفتے میں دو بار نتش اور تجسفی کی ملاقات آپ کہہ سکتے ہیں جی ڈی 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 کی ملاقات ہیں یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ اس کے پیچھے جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نتش کمار بی جے پی کے ساتھ خوش نہیں دکھ رہے اس وار اور بی جے پی کے جو بڑے نیتہ ہیں چاہے وہ کیندر کے نیتہ ہوں یا بیہار کے نیتہ ہوں وہ چاہے بی جے پی کے سپیکر ہوں صدن میں جو کہیں نہ کہیں نتش کمار کو اپمانت کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ بی جے پی کے ڈیپٹی چیف مینسٹر دیکھیں تارکی شور پر ساتھ انہوں نے بھی بہت سی ایسی باتیں کہیں جو نتش کو بری لگی اور اگر صحیح مانے گر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھیں آپ ان کے فیس بک اکاؤنٹس دیکھیں آپ ان کے کارکرم دیکھیں کہیں بھی آپ کو نتش کی تصویر نہیں دیکھے گی یعنی بلیٹنٹلی اگنور کر دیا ہے چیف مینسٹر کا اور کچھ اسی طرح کا جو ویوہار ہے سلوک ہے وہ شانواز حسین کا اور نتاؤں کا ہے نتین اندر آئے جیسے نتاؤں کا راہ ہے تو نتش ایک راستہ کھوچ رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ اب بہت ہو چکا ہے پانی گلے تک آ چکا ہے اور اس لئے کچھ دنوں سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہر جیٹی کے پرتی تھوڑا نرم تھے اور اسی لئے جب ان کو رابلی دیوی کا نیوتہ آیا افتار پارٹی کا تو نتش نے دیر نہیں لگائی اسے قبول کرنے میں اور وہ وہاں گئے اور اس بار انہوں نے واپس تجسفی کو بلایا اور تجسفی بھی جیسے ملنے کو بیتاب ہو اور یہ جو میل ملاقات نتش اور تجسفی میں ہو رہی ہیں اس کو کچھ حد تک آج آر جی ڈی نے اور کلیئر کر دیا سنیے کیا کہہ رہے ہیں آر جی ڈی کے پردیش ہتھی اکش جگہ دانان سنگھ ہمارے شبی سماج بادیوں کی من میں دیش اور بیہار میں تو ایک راستہ ہے ہم نے ان کو اتیاج نہیں کیا کبھی تو یہ تھے جگہ دانان سنگھ جو آر جی ڈی کے پردیش ادرکش ہیں ان کا صافتہ پر کہنا ہے کہ اگر مکمنتری میتیس کمار کو آر جی ڈی کے طرف لگاؤ ہے جھکاؤ ہے تو وہ جرور آئے اب بھلے ہی وہ گھما فرا کے آر جی ڈی کے جو پردیش ادرکش ہیں بات کر رہے ہوں لیکن کہیں نہ کہیں میسیج کلیر ہے کہ اگر نیتیش آئیں تو راستے دروازی کھولے ہیں آر جی ڈی کے اور کچھ اس طرح کی سوچ لالو پرساد یادو کی بھی رہی ہے کہ ان کا بیٹا پاتلی پتر دیکھے اور ان کے مطر نیتیش کمار اندر پرسیانی دلی دیکھیں دلی کی طرف رکھ کریں اب اس میں آپ کہیں گے کہ دلی دربار یعنی موڈی اور عامش شاہ ان کی نیند کیوں اڑ رہی ہے ان کی نیند اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ نیتیش کا پالا بدلنا بہت آسان اگر آپ یہ گرافکس دیکھیں جو موجودہ استحتی ہے ویدھان صبح کی اس میں جی ڈی او کے 43 سیٹس ہیں ان کے پاس بی جے پی 74 ہے آر جی ڈی پی 75 ہے صرف نیتیش کمار کو بی جے پی کا دامن چھوڑ کر آر جی ڈی میں چلا جانا ہے اور سرکار پلٹ گئی ہے سرکار بدل گئی پریورتن ہو جائے گا یعنی پریورتن صرف ایک سنکھیا بل کا ایک کھیل ہے اس وقت بیہار میں اور نیتیش جب چاہیں وہ پریورتن کر سکتے ہیں کیونکہ صدن میں جو پارٹی پوزیشنز ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ اگر آر جی ڈی اور جی ڈیو یہ ہاتھ ملائے گی تو بی جے پی صاف ہے اب دوستو ایک چیز اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ آر جی ڈی اور جنتہ دلی نیٹی یعنی نیتیش اور تیجسفی کی جو ملاقات یہ بی مین جیسی ملاقات نہیں ہیں دونوں ہی پارٹی سماجوادی ویچاردھارہ سے نکلی ہوئی پارٹی ہیں دونوں ہی پارٹیوں کے سیکولر کرڈنشلز ہیں اور بہت سے ایسے کومن فیکٹر ہیں جہاں پولٹکلی دونوں پارٹی ایک منچ پر پہلے بھی آ چکی ہیں اور اب بھی آ سکتی جیسے مثال کے طور پر سیکولر تھنکنگ کے علاوہ کچھ ایسے مددے ہیں جیسے کاسٹ بیسٹ سینسز یعنی جاتیگت جو جنگڑنا ہے اس پر یہ دونوں پارٹی ایک ساتھ کھڑی ہیں تیجسوی اور نتش ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہار کو وشیش راج کا درجہ یہ جو بات ہے اس میں بھی دونوں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں جو جنسنکھیا بل ہے پاپلیشن بل جو آنے والے کی بات ہو رہی ہے اس کو لے کر یہ دونوں پارٹی ساتھ ہیں اور بھی کئی سے مددے ہیں جیسے آنے والے سمیں میں یونی فارم سیویل کوڑے یا آر ایس ایس کا جس طرح سے ایجنڈا بہار میں لاغو کیا جا رہا ہے اس کو لے کر نتش کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پھر سے ایک سماج وادی ویچاردھارہ سیکولر کریڈنشلز کو وہ پھر سے کہیں نہ کہیں پنرجیوت کریں اور ان کو تجسفی اور لالو مدد دینے کو تھوڑا تھوڑا تیار دیکھ رہے ہیں اب دوستو بیہار کے اس بدلتے سمیکران اس راجنطک سمیکران کو اگر ہم موڈی اور عمیر شاہ کی نظر سے دیکھیں بی جے پی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو موڈی چاہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس تک نتش کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اور نتش اور موڈی دونوں اکھٹا دو ہزار چوبیس کا چناؤڑ لڑنے کیونکہ نتیجے ان کو بہت اچھے ملیں جیسے آپ دو ہزار انیس میں دیکھیں دو ہزار انیس میں بی جے پی پلس چالیس میں سے بی جے پی کو ملیں کیونکہ نتش اور موڈی ایک ساتھ آئے اور جے ڈی او کو سولہ سیٹیں ملیں جبکہ دو ہزار چودہ میں جب نتش موڈی جی کے ساتھ نہیں تھے تو موڈی جی کو صرف اٹھائیس سیٹوں پر ہی سنتوش کرنا پڑا چالیس میں سے کیونکہ جو تین سیٹیں اور آئیں تھیں اٹھائیس پلس تھری اپہ اندر کشواہ اوباد میں نتش کمار کے ساتھ چلے گئے تو آپ دیکھیں کہاں اٹھائیس سیٹیں اور کہاں آلموسٹ فورٹی تو یہ جو ایک ان کو ایک بینفٹ ہے نتش کے ساتھ نتش کی چھوی کے ساتھ موڈی چاہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس تک یعنی اس رشتے کو کسی نہ کسی طرح دیر سال دو سال اور آکے پڑھایا جائے اور پھر فائدہ لے کے جو ان کی پرانی پالیسی ہے اس پر عمل موڈی کر سکتے ہیں اور یہ ڈر ہے نتش کمار کو کہ دو ہزار چوبیس کے بعد ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا اب ایک اور وجہ ہے موڈی جانتے ہیں کہ نتش کا ساتھ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ بیہار میں دو ہزار چوبیس میں پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور پارٹی نتش کو اس لئے لینا چاہتی ہے کیونکہ اگر نتش اور لالو پھر ملتے ہیں تو جو کیمسٹری ہے آر جی ڈی کی جی ڈی او کی یہ جو دو بڑی پسنالیٹی ہیں پولٹیکل پسنالیٹی لالو فیملی اور نتش کمار ان کی جو کیمسٹری ہے اس نے ہمیشہ بڑے زبردست پرنام دی ہیں جیسے دو ہزار پندرہ میں دیکھئے دو ہزار پندرہ میں جب موڈی شباب پہ تھے اپنی لوگ پریتہ کے ہندوستان کو جیت کر ان کا بڑا برا حشوہ بیہار میں کیونکہ جب لالو اور نتش ملے تو آر جی ڈی کو ملی اسی سیٹیں جی ڈی او کی ملی ختر سیٹیں اور اگر کانگریس جوڑ دیں تو ستائی سیٹیں کانگریس کو بھی ملی مار گھٹ بندن نے ایک سو اٹھتر سیٹیں ملی نتش کمار لالو اور کانگریس کو اور بی جی پی سمٹ گئی ترے پند سیٹوں میں تو یہ ایک ڈر ہے ان کو کہ اگر وہ نتش اور لالو کو ساتھ جانے دیتے ہیں تو دو ہزار چوبیس میں بیہار کی مارجن کم ہوگی بی جی پی کی اور اس مارجن کا اثر جھارکھن پہ بھی رہے گا جہاں چودہ سیٹیں ہیں اس وجہ سے نہیں چاہتے ہیں موڈی کہ نتش کو اس وقت پر لالو کے ساتھ جانے دیا جائے اب دوستو جو نتش سوچ رہے اس وقت حالانکہ وہ اپنے ارادوں کو لے کر اب تک کیمرے کے سامنے نہیں آئے اور ان کو آنا بھی نہیں چاہیے جب تک دوستی پوری طرح سے مضبوط اور پکی نہ ہو جائے رجی ڈی اور جی ڈی او کی لیکن جو نتش سوچ رہے ہیں کچھ ویسا ہی وپکش کے اور بڑے نیتہ ہیں جیسے شرد پبار ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ نتش آئے ہیں کامنیس پارٹی کے سیتا رام جو چلی پہلے بھی پریاس کر چکے ہیں نتش کو مکھ دھارا میں لانے کے لیے ممتا ہے ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے تجسوی اور لالو چاہتے ہی ہیں نتش جو ہیں وہ اندرپرست کی راج نیت کریں دلی کی راج نیت کریں اکھلیش کا بھی ان کو سمرتن ہے اور بھی تمام نیتاؤں کا وپکش کا ان کو سمرتن اس کا کارن یہ ہے کہ موجودہ سمیم میں نتش ایک ایسے نیتہ ہیں ہندی پٹی میں ہندی بیلٹ میں جن کی ایکسیپٹیبیلٹی جو ہے وہ ہندی ہارٹ لینڈ میں ہے اچھے وقتہ ہیں ہندی کے اور ان کے جو کردنشلز ہیں ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں انٹیگریٹی ہے ان کی جو ساکھ ہے نسٹہ ہے وہ کہیں موڈی سے کم نہیں ہے کوئی بھی ان کے دامن پر داگ نہیں لگا بھرست آچار کا ساف ستری چھوی ہے اور ڈیلیوری کری ہے یہ کچھ ایسے کارن ہے اور پڑھائی لکھائی میں پیشے سے انجینئر رہے ہیں انویٹیو ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر پریوار واد کا بھی ان کے اوپر آروپ نہیں ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ موڈی کے اگینسٹ موڈی کے سامنے ایک وکلب کے طور پر وپکش ان کو پروجیکٹ کرنا چاہتی بہر میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں مہینے بھر پہلے بھی میں نے اس بات کو کہا تھا کہ نتش کیوں بے چین ہے کیا چاہتے ہیں پھر پچھلی ہفتے جب جس طرح سے وہ افطار میں گئے رابڈی دیوی کے ہاں اور آج جیسے تیجسوی اور تیج پرتاب ان کے ہاں یہ جو دھٹنا کرم ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا سامان نہیں ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیٹوین در لائنس پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے معینے نکالنے کی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں جو سمی کرنے ہیں یہ دو ہزار چوبیس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بہرحال جو آج دیش کی راجنی تھے جہاں پر دیش ایک آپ کہہ سکتے ہیں کی ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہا ہے جس طرح سے ایک ساری چیزیں ساری سنستھائیں کیابینٹ کاؤنسل آف منسٹر رسس بی جی پی کا سنگٹن مکہ منتری بی جی پی کے سب کے سب جس طرح سے نتمستہ کے موڈی کی اس بڑھتی طاقت کے آگے جس میں کارپوریٹ ہے میڈیا ہے ایسے میں اگر نتش آگے بڑھتے ہیں قدم بڑھاتے ہیں ایک مشاعر لے کے چلتے ہیں تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بڑا سنکیت ہے کہ دو ہزار چوبیس میں کیا کچھ ہونے والا ہے میں اس ورہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا آج بس اتنا ہی آخیر میں آپ بس بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہے دوستوں سے کہیں واتس اپ اس ویڈیو کو شیئر کریں یہ آپ کو ویڈیوز جلدی ٹیلی ویژن پر مکہ دھارا کی میڈیا میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو بس میری کوشش ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج بس اتنا ہی نوشکار موسیقی